نیوزیلنڈ کے کومنٹیٹر سائمن ڈال دو چیزوں کی وجہ سے کافی جانے جاتے ہیں ایک تو ان کے آواز کا جادو جو ہے کومنٹری میں ہم لوگ دیکھتے ہی ہیں بہت ہی زبردست کومنٹری کرتے ہیں بہت ہی ایکسائٹنگ قسم کی کومنٹری ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ مختلف ٹیموں کے بڑے کھلاڑیوں کے اوپر اون ایر تنقید کرنا یہ بھی ان کا ایک خاصہ ہے یہ دو اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جس کے بعد جو ہے وہ فینس ان کو کافی زیادہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ایک تو پاکستان سوپر لیگ سیزن ایٹ کے دوران بابر آزم کے اوپر اون ایر تنقید کر دی گئی کہ بابر آزم جو ہے وہ اپنی سینچری صرف اپنے پرسنل مائل سٹون اچیف کرنے کے لیے کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ انڈو پارک کے اندر سپیشلی جو کرکٹ کے فینس ہیں جب وہ اپنے سب سے بڑے جو سپر سٹار ہوتے ہیں جب ان پر تنقید ہوتی ہے تو کیسا رسپانس آتا ہے کچھ ایسا ہوا اس سے کوئی مختلف چیز نہیں تھی جب انہیں نے بابر آزم پر اس میچ میں آنے اور تنقید کی تو پاکستانی فینس نے ان کو بہت زیادہ آڑے آتو لیے ایون کچھ لوگوں نے ان کو ان باکس میں جا کر خاصی بتنیزی بھی کی جس پر پھر انہوں نے ٹوٹر پہ جا کر اس چیز کی شکایت بھی کی بارال ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ میچ کے بعد بابر آزم سے ملتے بھی ہیں اور ان کے سامنے اس چیز کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ وہ ان کو کیوں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کیونکہ وہ ان کو پسند بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن جب وہ ٹی ٹوٹی میں کئی نہ کئی سست رویہ کے ساتھ کھیلتے ہیں تو ان کو کافی تکلیف ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بابر آزم مزید بہتر کرکٹ کھیلیں یہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا اور سٹل مطلب آئی پیل میں جا کر بھی وہ یعنی کہ دبے ہوئے الفاظ کے اندر کئی نہ کئی کرٹیسائز کرتے ہوئے بابر کو دکھائی دیئے لیکن ایک اور بڑا ریسنٹ واقعہ ایسا ہوا کہ جس کے بعد سائمن ڈال کو جو لوگ یعنی ان کو پسند نہیں کرتے تھے ان میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا کیونکہ کئی نہ کئی پاکستان کا اندر تو پھر فینس تھوڑا سا جو ہے وہ سپیس آپ کو دے دیتے ہیں لیکن بھئی انڈیا میں اگر آپ کسی بھی ان کے بڑے کھلاڑی کو تنقید کا نشانہ بنائیں اور آپ کا تعلق کسی بھی یعنی جنرلسٹ آپ ہوں کسی بھی ادارے سے آپ کا تعلق ہو یا آپ کومنٹیٹر ہوں آپ کچھ لکھ لیں یا آپ کچھ بول لیں تو آپ کو بہت زیادہ آڑے آتو لیا جاتا ہے ابھی یہ ہوا یہ ہے کہ آر سی بی ورسز لکھنو سوپر جائنٹ کے بیچ میں ایک میچ جس میں آر سی بی کی ٹیم نے دو سو سے زیادہ رن سکور کیے لیکن وہ میچ ہار گئی اس میں اوپننگ جوڑی میں ویرات کولی کے ساتھ ان کے کپتان فیفگ ڈوپلیسز آتے ہیں ویرات کولی شروع میں تو بڑے تیز تابر توڑ حملے کرتے ہیں اور تیز رنج بناتے ہیں لیکن بیالیس رنج سے پچاس رنج تک پہنچنے کے لیے یعنی یہ جو آٹھ رنج انہوں نے سکور کیے اس میں تقریباً انہوں نے دس سے بارہ بولے لے لی جس کے بعد آن ائر ہی سائمن ڈال نے ان کو ٹھیک ٹاک آڑے ہاتھوں نشانہ بنا دیا اور کہتے ہیں جی کہ ایسا لگتا ہے کہ ویرات کولی جو ہے وہ ٹیم کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات کے لیے سوچ رہے ہیں سو آن ائر ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے بعد جو انڈین فینز نے ان کے ساتھ کی تو وہ اس چیز پر اتنے کوئی زیادہ شرمندہ نہیں ہوتے کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ ٹی ٹونٹی کرکٹ کے اندر ان چیزوں کی گنجائش اب نکم از کم نہیں رہی ہے اور اب آپ کو اپنی گیم کے اندر اس لیول کی امپروومنٹ لے کر آنی ہے اس لیول کی گیم کھیلنی ہے کہ واقعی آپ ٹیم کو فائدہ دیں ریدر دن دیارٹ کے آپ اپنے ذاتی مائلسٹون اچیف کریں سو سائمن ڈال کے بارے میں بھی جو لوگ نہیں جانتے میں آپ کو تھوڑا یہ بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے نیوزیرینڈ کے لیے ٹیسٹ اور ون ڈے کرکٹ کھیل رکھی ہے اور ٹیسٹ کرکٹ میں ان کا ریکارڈ بائی دوئے اتنا برا نہیں ہے تیس کے قریب ٹیسٹ میں ان کے نائنٹی ایٹ وکٹس ہیں سو کومیٹیٹر آبویسٹ یہ بہت ہے لیکن تھوڑا سا یہاں پر میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی رائے ضرور دے سکتے ہیں بٹ یہ رائے آپ کسی بھی لائک شوہ میں بیٹھ کے دے سکتے ہیں یا کسی ایسے پلیٹ فارم پر بٹ کومنٹری کی جو ریکوائرمنٹ ہے جو ڈیمانڈ ہے وہ کچھ اور ہے کومنٹری کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو گراؤنڈ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ نے اس کا احوال جو ہے وہ ویور تک پہنچانا ہے یا لسنر تک پہنچانا ہے سو بارال یہ تنقید بابر پہ ہو یا ویرات کولی پہ اب میرے خیال میں تھوڑا سا کبھی کے بار وہ ہارش ہو جاتے ہیں اور پھر فینس تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ تو نہیں دیکھتے کہ بھئی کوئی کومنٹریٹر ہے وہ اچھا کومنٹریٹر ہے برا کومنٹریٹر آپ ان کے پسند کے کھلاڑی کے پہ تنقید کریں گے تو ایسا ہوگا اس حوالے سے آپ کی دوستو کیا رائے ہیں سائمن ڈال کے یہ پوائنٹ ٹھیک ہے کہ آپ کو پرسنل مائل سٹون سے ہٹ کر ٹیم کے لیے زیادہ سوچنا چاہیے اس بیچ اگر آپ جلدی بھی آؤٹ ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے اس پہ ضرور آپ رائے دیجئے موسیقی